مہت شکریہ میں چونکہ نفسیات کا طالب علم ہوں اور نفسیاتی پڑھا رہا ہوں پچھلے تیس پینتیس سالوں سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو چیز فرد میں پیتھالوجی کریئٹ کرتی ہے وہ اس کے تھوٹ میں آنے والا بگاڑ ہے اور اگر آپ کسی کی پیتھالوجی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا کریں اور اسی طرح اگر معاشرے میں کوئی پیتھالوجی بیماری موجود ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو کلیکٹیو تھوٹ ہے اس میں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی عمل تو میرا خیال ہے اگر آپ مجھ سے اختلاف کریں تو میں پھر بھی یہ بات ضرور کروں گا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عمل ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ بے سمت ہے اور ذاتی اغراض پر مبنی ہے تو جس چیز کی مجھے ایزے ٹیچر بھی چونکہ ہر سال نئے بچے جو آتے ہیں ان سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا تو جس چیز کی مجھے کمی نظر آتی ہے وہ ڈائریکشن ہے ہم یہ کہتے ہیں جی اتنے لاکھ ٹالیبلم جو ہیں انہوں نے ڈگرییاں لے لی ہیں اور بیکار ہیں کیا آپ نے بیسک جو لائن بیس لائن ہوتی ہے اس کی کوئی سٹڈی موجود ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں آپ کو کس شعبے میں کتنے لوگ چاہیے جو آپ کی یونیورسٹیاں پروڈیوز کریں گی یا آپ نے پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جو نوجوان اٹھارہ سے پچیس سال کے ہیں ان کو انگیج رکھے وہ اپنے خوابوں میں مگن رہے ہیں اور جب وہ یونیورسٹیوں سے باہر آئیں تو انہیں کچھ بھی پتا نہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو جو بیس لائن کی ہمارے ہاں سٹڈی کی کمی ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اگلے پانچ سات دس سالوں میں ہم نے کہاں جانا ہے اور اس کے لیے ہمیں کس طرح کا ہیومن ریسورس چاہیے اس کے لیے ہمیں کس طرح کے دیگر وسائل چاہیے جب تک اس لیول پہ جا کے ہم کام نہیں کرتے تب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی اور حکومتیں معاشروں کو نہیں بناتی ہیں معاشرے حکومتیں بناتے ہیں تو بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے فرد میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے مثلا سڑک پہ آپ چلے جاؤ تو کیا کوئی جرنل یا جرنیل یا مولوی یا ایڈوکیٹ یا ڈاکٹر انجینئر لوگوں کو روکتا ہے کہ اپنے ٹریفک کمانین کی ببندی نہیں کرنی کوئی چیز تو ہمارے اندر ایسی ہے نا جو میجر بھگاڑ کی نمائندگی کر رہی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتے ہیں جب اب اشارہ توڑتا ہے کوئی آدمی تو وہ اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے تو یہ بات اب کیسے سمجھائیں گے میرا خیال ہے کہ اس کے لیے سوشل ایکٹیوزم کی ضرورت ہے ایسی ایسا ایکٹیوزم جو معاشرے میں بنیادی تبدیلی کے لیے کام کرے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر پولٹیکل ایکٹیوزم بھی آتا ہے تو وہ زیادہ سکسیسول ہوگا ورنہ جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ تیس سالوں کا پولٹیکل ایکٹیوزم جو ہے وہ نئے دھڑے تو پیدا کرتا ہے معاشرے میں تبدیلی نہیں لاتا موسیقی